رجب اور شب میراج کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں لوگ کونڈے اور کیا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں آتش بازی بھی کرتے ہیں نفل پڑھتے ہیں قبرستان جاتے ہیں آپ کو تو بہت معلومات ہے ماشاءاللہ پوریاں بناتے ہیں حلوہ پوری حلوہ کھاتے بھی ہیں سیرکو بھی جاتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں اور مردوں کی عید بھی کہتے ہیں حضرت امام جعفر کا ختم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بس اتنا کچھ پورا منت روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے ان جوابات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت کچھ جانتے ہیں رجب کے بارے میں پہلے سے ہی تو کافی ہے اتنا جاننا یا مزید بھی کچھ جاننا چاہیے کیا معلوم اس سے علاوہ بھی کچھ کرنے کا کام ہو تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو کچھ لوگ کرتے ہوں وہ سب ٹھیکی ہو اور اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی ہو اور وہ دین کا حصہ ہو بہت سے لوگ بہت کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں ان کے دائے بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ براہ راست کو علم حاصل نہیں کرتے وہ کسی چیز کو جانتے نہیں بس سنی سنائی پر یقین کرتے ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد یہ سب کیا کرتے تھے اور کیا ہمارے والدین غلط ہو سکتے تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو کام والدین کرتے ہوں یا جو چیز ہمارے آس پاس ہو رہی ہو یا جسے لوگ بہت اہمیت دے رہے ہوں وہ واقعی بہت اہم ہو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اور خاص طور پر جسے عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور جسے خاص اہمیت دیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اس وقت میں رجب بہشبہ میراج کا پمپلٹ جو اسلام آباد الہدان اچھاپا ہے اس کو فالو کروں گی اور آپ لوگ بھی اپنے سامنے ٹیکسٹ کھول سکتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے بھی جائیں جو میں بول رہی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کسی کو پڑھ کر سنانا پڑے تو آپ کو پھر پرونانسیشن ٹھیک ہونا چاہیے جو الفاظ میں کوٹ کر رہی ہے اس میں عربی کے خاص طور پر ان کو صحیح طور پر ادا کرنا آنا چاہیے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب دلیل انسان صرف کانوں سے سنتا نہیں آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے تو یقین کا درجہ بڑھ جاتا ہے این الیقین ہو جاتا ہے رجب اور شبہ میراج رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں سے چار حرمت والے ہیں تین پیدر پہ یعنی ایک کے بعد ایک اور وہ کیا ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم اور رجب جو جماد الآخر اور شعبان کی درمیان ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب ابد الخلق تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اور ان میں سے چار کو حرمت والا بنایا ہے حرمت والے کا مطلب کیا ہے احترام بل قابل احترام کہ جب یہ مہینے شروع ہو تو کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد نہ کیا جائے قتل و غارت نہ کی جائے ہر طرف امن امان ہو عربی میں رجبہ کا معنی ہے تعظیم کرنا اور مرجب معظم کے معنیوں میں آتا ہے یعنی عظمت والا اس کو رجب مذر بھی کہتے ہیں مذر عربوں کے ایک قبیلے کا نام ہے جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا احتمام کیا یعنی وہ اس مہینے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے اسی نسبت کی بنا پر اسے ان سے منصوب کر دیا گیا اسلام سے قبل دور جاہلیت میں قتل و غارت عربوں کا مشغلہ تھا لیکن جو ہی غرمت والے مہینے آتے تو ہتھیار اتار دیتے یعنی لڑنا جھگڑا بند کر دیتے لہٰذا رجب کے بارے میں قبل از اسلام جاہلی عرب کہا کرتے تھے رجب منصل الاسننہ رجب وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے یعنی جس میں لڑائی جھگڑا بند ہو جائے ختم ہو جائے یعنی اس کی تعظیم اور احترام لازم ہے بہکی کی روایت میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے خصوصاً رجب کا اور اس میں جنگ نہ کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کے نام پر قربانی بھی کرتے گویا انہوں نے اس مہینے کو عبادت کا مہینہ قرار دیا تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کے مندرجہ زیل طریقے رواج پا گئے یعنی اور طریقے بھی آگئے صرف قربانی نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں بھی شامل کر لیں بلکل ایسی ہوتا ہے نی کہ جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں کہ ایک مہین میل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ترہ ترہ کی چٹ پٹی چیزیں اور اور بھی لوازمات ہم شامل کر لیتے ہیں تو اسی طرح جب ایک بدد شروع ہوتی تو پھر وہ ایک تک نہیں رکتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے جو دین آتا ہے بندے کے لیے اس پر تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے وہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے لیکن جب انسان خود سے کوئی دین ایڈاب کرنے لگتا ہے اور پھر ہر شخص دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی آپ کو یہ پر سٹاپ نہیں لگا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ رجب کے مہینے میں نہیں تھی اور نہ ہی یہ ان کی سنت تھی یہ عربوں نے خود سے ایک اختراع کی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے اور پھر نہ صرف یہ کہ دور جاہلیت میں بلکہ دور اسلام کے بعد بھی جب دین کی تعلیمات آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سے کم ہونا شروع ہوئی اور بہت سی بدات نے رواج پا لیا تو پھر مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ اس مہینے کو بہت معزز اور محترم قرار دیتے اور اس میں عبادت کے خود ساختہ طریقے انہوں نے راج کر دیے جو کہ اصل سنت سے ثابت نہیں وہ کیا تھے طریقے پہلی چیز تو قربانی کا احتمام اس ماہ میں کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں جو کہ دور جاہلیت کی رسم ہے جاہلی عرب العتیرہ کے نام پر اس مہینے میں بکری کی قربانی کیا کرتے تھے یعنی اوٹ نہیں بھیڑ نہیں گائے نہیں بلکہ بکری اور زبا کی گئی بکری کی کھال کسی درخت پر ڈال دیتے تھے اسے رجبیتن رجب والی قربانی کہا جاتا یعنی جس بکری کی کھال درخت پر لٹی ہوتی تو اس سے لوگوں کو کیا پتہ چلتا کہ یہ رجب والی قربانی ہیں یعنی مزید احتمام کر لیا ایک تھے کہ قربانی کی پھر ایک کہ قربانی بکری کی پھر ایک کہ اس کی کھال درخت پر اب ان باتوں کا دین سے کیا تعلق ہے یہ تو انسانوں کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لا فرع ولا اتیرہ فرع اور اتیرہ کچھ نہیں اوٹنی کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پر زبا کیا جاتا فرع کہلاتا یعنی عربوں میں صرف اتیرہ نہیں تھی فرع بھی تھا اور اس کے علاوہ بھی وحیرہ اور صاحبہ اور حام اور وسیلہ جن کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یہ مختلف طریقے تھے ان کے ہاں بتوں کے نام پر قربان کرنے کے اور ان سب جاہلی عربوں کے خود ساختہ طریقے تھے یہ ان کی اپنی اختراط اور بدعات تھی جو انہوں نے دین کے نام پر ثواب کے نام پر اور مختلف فائدوں کے خاطر اجاد کر لیے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہ تھے خصوصی نماز کا احتمام بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز صلات الرغائب پڑھتے ہیں رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو بارہ رکعت چھے سلام سے پڑھی جاتی جس میں صورت اخلاص کے بعد ہر رکعت میں تین مرتبہ صورت القدر پڑھی جاتی ہے یہ بدعات چوتھی صدی میں شروع ہوئی جس کی کوئی اصلیت نہیں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی منگھڑت قرار دیا ہے یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں دین تو مکمل ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی مخصوص صورت ہی پڑھی ہو اور پھر اس میں یہ کہ ہر رکعت میں وہ صورت تین بار پڑھی ہو جیسے یہاں پر انہوں نے صورت اخلاص اور اس کے بعد ہر رکعت میں تین مرتبہ صورت القدر پڑھنے کا لکھا ہے اور کئی لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ بہت سی منگھڑت قسم کی فضیلتیں اور فائدے بھی منصوب کر دیے گئے ہیں تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں نہ قرآن میں اس نماز کا ذکر ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تاقید کی ہے یا تلقین اور نہ ہی اس کا وجود ہے کسی بھی حدیث یا فکر کی کتاب میں یہ سرہ سر لوگوں نے خود گھڑ لی عبادت کا صرف وہی طریقہ پسندیدہ ہے عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی آثورٹی کے ساتھ ہو ان کے حکم کے مطابق ہو خود سے عبادت کے طریقے اجاد کرنا اللہ کی آثورٹی میں یا اللہ کے حکم میں دخل دینا اور یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ جس کام کے لیے ہم انٹائٹللی نہیں جو ہمارا کام ہی نہیں اس میں انٹلفیرنس کیسی عبادت کے طریقے بتانا صرف معبود کا کام ہے عابد کا کام نہیں عابد بندہ غلام تو صرف پیروی کرے گا اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ خود سے وہ قانون نہیں بنائے گا تو اس چیز کی کسی کو بھی اجازت نہیں تو ہم سب کو اس کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے اور دین کے نام پر عبادت کے نام پر سواب کی خاطر کیا جانے والا کوئی بھی کام جب بھی ہم شروع کرے تو ضرور یہ سوچیں کہ کیا اس کی کوئی دلیل قرآن میں ہے کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا یہ عجر جو بتایا جا رہا ہے واقعی حقیقی معنوں میں اس کا کچھ وجود ہے یا صرف ایک جھوٹ گر لیا گیا ہے اس طرح کی چیزیں دین میں شامل کرنا اور پھر ان کی پابندی کرنا اور ایک خاص رات میں یا خاص دن میں یا خاص طریقے پر یہ سب چیزیں دین میں دخل اندازی ہیں اور یہ ناپسندیدہ ہے آپ سوچئے کہ اگر آپ مثلا کہیں پر کوئی قانون بنا رہے ہیں یا پالیسیز بنا رہے ہیں یا آپ کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپلن کام کر رہے ہیں اور ایک وہ شخص جس کا اگر اس سے کوئی تعلق نہیں معاملے سے وہ بیچ میں آ کر اپنی ایک کلاس ڈال دے اپنی طرف سے کوئی چیز لوگوں کو اس کی پابندی کروانا شروع کر دے کہ یہ جرم ہو گا ایک یہ دوسرے کی تیریٹری میں مداخلت ہوگی کہ آپ کو جس کام پر پائنٹ نہیں کیا گیا یا پھر یہ کہ مثلا اگر کسی کو کسی خاص قانون کی پابندی کروانے کے لیے کہا گیا اور وہ اس قانون کے ساتھ کچھ اور قانون اپنی طرف سے بھی شامل کر دے جس کے اس کو اجازت نہ ہو اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو کوئی سند نہ ہو تو یہ طریقہ انتہائی مایوب ہے تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں نہای سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور دین کو بس اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ جتنا وہ ہے یا جتنا ہمیں دے دیا گیا ہے اگر ہم کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کریں گے تو ایسا کرنا دین کو بوجل بنانا ہوگا مشکل بنانا ہوگا اور لوگوں کے لیے زندگی کو دوبر کرنا کے محترادف ہوگا اور یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے کیونکہ ہمارے لیے اتنا ہی دین کافی ہے جتنا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اس کے پابندی بھی ہم پہ بڑی بھاری ہوتی کہا یہ کہ ہم ایکسٹر چیزیں شروع کر دیں پھر عمرہ کا احتمام لوگ اس ماہ میں خصوصی طور پر عمرہ کا احتمام بھی کرتے ہیں جبکہ قرآن اور حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اس کی تردید بھی کی ہے عربہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا مَعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَ بِن قَطُ صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا تو اس لیے اگر کوئی اپنے عمرہ ٹرپ پہ جا رہا ہے تو ضرور جائے نیکی کا کام ہے لیکن خاص طور پر رجب کے مہینے کو مخصوص کرنا اور پھر سال بر انتظار کرنا کہ رجب آئے گا تو ہم پھر عمرہ کرنے جائیں گے یہ غلط بات ہوگی یا یہ سوچ کر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے تو یہ بھی غلط ہوگا یعنی رجب میں عمرہ کرنا منا نہیں لیکن یہ سوچ کر کرنا کہ اس میں عجر زیادہ ہے یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ بات غلط ہوگی نا پسندیدہ ہوگی تو اس سے بچنا چاہیے پھر وہ عمرہ عمرہ نہیں رہے گا بدت کا ایک کام ہو جائے گا جس پر انسان کی پوچھ ہو سکتی ہے کیونکہ حدیث میں صاف طرح پر آتا ہے کہ کل محدثتن بدع ہر نئی ایجاد کیوی چیز بدعت ہوتی ہے وَكُلُّ بِدَعْتِن دَلَالَ اور ہر بدت گمراہی ہے وَكُلُّ بِدَعْتِن فِنَّار اور ہر گمراہی آپ کی طرف لے جاتی ہے یعنی جس چیز کو اللہ نے ہمارے لئے مقرر نہیں کیا اور جس پر کوئی ثواب نہیں بتایا اس پر کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ لوگوں کو ثواب بتا کر اس پر پابند کرے پھر روزوں کا احتمام بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا احتمام کرتے ہیں صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی مسلسل تین ماہ رجب شابان اور رمضان روزے نہ رکھے اور نہ اس کی تعقید کی شابان اور رمضان کا تو ملتا لیکن رجب کو آپ نے ساتھ نہیں ملایا بعض لوگ ستائیس رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں یعنی خاص طور پر ستائیس تاریخ کے روزے کا احتمام یہ بھی درست نہیں متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا احتمام کرنا ثابت ہے یعنی ایسا نہیں کہ کوئی دن اور مقرر نہیں اور دن ہے مقرر لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں آپ کے بعد کسی اور کوئی اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کے لئے دن مخصوص کر دیں کہ اس دن لازمی روزہ رکھنا ہوگا اور اس کا ثباب زیادہ ہوگا متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا احتمام کرنا ثابت ہے جیسا کہ ایام بیز میں ہر قمری مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ بیز ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاند کی وہ راتیں ہوتی ہیں جس میں ہر طرف چاندی پھیلی بھی ہوتی ہے اور ہر چی سفید نظر آتی ہے ایک طرح سے تو بیز جائے امریت سے ہے یا ہر سموار اور جمعرات کو یہ بھی مسنون ہے کیونکہ آپ نے اس کا احتمام کیا ذلحجہ کے ابتدائی اشرے میں پہلے دس دن یعنی نو دس محرم کو ابتدائی اشرے میں یعنی اس کا مطلب نہیں کہ دس تاریخ تک دسویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے یہ نو تاریخ تک مراد ہے نو دس محرم کو یا پھر کسرت سے ماہ شابان میں ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہیں لیکن ستائیس رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدت شمار ہوگا قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ الحجرات آیت ایک اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو عمر رضی اللہ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ یہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے کہ وہ روزہ توڑ دیں کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم تھی یہ مسننف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے اور ایسا کیوں کرتے تھے کیونکہ قرآن پاک کا یہ حکم ان کے سامنے تھا کہ لوگو اللہ رسول سے آگے مت جاؤ یعنی جو کام انہوں نے نہیں بتایا وہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو اور ان سے بڑے بننے کی کوشش نہ کرو کیونکہ عمومن حکم چلانے والے ایک طرح سے اپنی بڑائی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تعریف یا پیر اور جمرات کو رکھتا ہو تو اس ماہ میں بھی رکھ سکتا ہے یعنی اگر ستائیس رجب پیر کو آ رہی ہے اور اس کی پہلے سی عادت ہے پیر کو روزہ رکھنے کی تو ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے بائیس رجب بائیس رجب کو لوگ کیا کرتے ہیں کونڈوں کا احتمام کرتے ہیں بائیس رجب کے کونڈوں کا احتمام بھی برے صغیر میں عام ہے بائیس رجب کو کونڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے یعنی اس کا رواج عام ہو چکا ہے اس رسم میں کسی منلک کے پورا ہونے پر حلوہ پوری اور خیر وغیرہ پکائی جاتی ہے تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتداء انی سو چھے یعنی نائنٹین ہنڈرڈ انڈ سکس میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو ایسال سواب تھا حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی تھی کوئی بھی نہیں جانتا کہ واقعی امام جعفر اس مہینے میں پیدا ہوئے یا ان کی وفات ہوئی لیکن اس رسم کو جو کہ تقریباً سو سال پہلے شروع ہوئی امام جعفر سے منصوب کر دیا گیا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہ چیز اصل دین میں نہیں اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی کسی بھی انسان کے حوالے سے کوئی دن منانا اسلامی روایت نہیں ہے مثلا برسدے منانا یا برسی منانا یا انہی خاص دنوں پر کوئی صدقہ خیرات کرنا یہ سب چیزیں بعد کی پیدوار ہیں صحابہ کرام ان چیزوں سے بہت آگے تھے ان کی زندگیوں میں ایسی مصروفیات نہیں تھی اسی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے دین کی بڑی خدمت کی آج ہم میں سے اکثر لوگ وقت کی کمی کا شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے تو اس کی بھی اصل وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ ہمارا غیر ضروری غیر متعلق چیزوں میں اپنا وقت لگانا ہے یا اپنا مال لگانا ہے جہاں صدقہ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم صدقہ نہیں کرتے بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے یتیم کی پرونش سے جیچ راتے ہیں اسی طرح دین کے کام تبلیغ کے کاموں میں خرچ کرنا تو ہماری ذہن میں ہی نہیں ہوتا یا اس کو تو ہم صدقہ خیرات میں شامل ہی نہیں کرتے صدقہ جاریہ کے کام یا پروجیکٹس جو ہیں وہ نظر انداز کیے رکھتے ہیں یعنی اوورال جو امت کی حالت اسی وجہ سے ہماری حالت دیکھنے کے قابل ہیں لیکن پھر ہمارا مال کہاں جاتا ہے یا تو وہ شادی کی بڑی بڑی تقریبات میں سرف ہو جاتا ہے یا پھر وہ وفات کے موقع سے متعلق بہت سے جو رسم و رواج ہم لوگوں نے عام کر رکھے ہیں ان میں خرچ ہو جاتا ہے یا پھر اسی قسم کے نظر اور منت ہے جس کا اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں کوئی اس کی اوریجن نہیں ان میں خرچ ہو جاتے ہیں ایک قول ہے کہ البداتو تمہی تو سننا بدت جو ہے وہ سنت کو ختم کر دیتی سنت کی موت ہے یعنی کوئی بھی سنت رواج نہیں پا سکتی اگر کہیں پر بدت چھائی بھی ہو تو یہ ایک عام سمجھ میں آنے والی کومن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے وقت کو یا اپنی جگہ کو یا اپنے کسی بھی کام کو غیر ضروری چیزوں سے سٹف کر دیں گے بھر دیں گے اور غیر متعلقہ چیزیں اس پر کرنے لگیں گے تو جو اصل چیز ہے یا اہم کام ہے وہ نہیں ہو سکے گا مثلاً اگر اپنے اہم وقت میں پرائم ٹائم میں آپ اوزول باتیں کرتے رہیں ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہیں تو آپ کا نماز کا وقت نکل جائے گا اسی طرح اگر آپ اپنے صدقہ خیرات کو غیر ضروری چیزوں پر لگا دیں گے تو ضروری چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس مال نہیں رہے گا اسی طرح اگر آپ کی دلچسپیاں صرف انٹرٹینمنٹ میں لگ گئیں تو آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا کہ آپ کوئی سندھیدہ کام کر سکیں تو بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی بنانے یا خصوصی صدقہ خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے علاوہ ازی کنڈوں کا نہ قرآن و سنت میں ذکر ہے نہ ہی صحابہ کرام تابعین یا تابع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے یعنی ان لوگ کے ہاں اس کا کوئی کانسپٹ ہے ہی نہیں تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں اس کے کرنے پر کوئی عجر و ثواب بھی نہیں اور اگر ہم بعد میں کوئی ایسی چیز ایداد کرتے ہیں اور عجر و ثواب کی لیے ایسے کرتے ہیں تو وہ بدت میں شمار ہوگا اس کے فائدے کی بجائے گناہ ہوگا لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے اصل دین کیا ہے ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ اصل دین کیا ہے اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا یعنی دین اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے ارشاد ربانی ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینہ المائدہ تین آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا لہذا کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور پھر اس پر عجر و ثواب کی توقع رکھنا بدعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے بدعتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت ترک نہیں کرتا یہ صحیح حدیث ہے ترغیب و ترہیب کی یعنی ایسے شخص کی توبہ میں قبول نہیں ہوتی جو ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں جو دین کے نام پر اس نے خود ایجاد کر لی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے ایجاد کی اور وہ ان کی پیروی اور پابندی کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ہوس پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص دین میں نئے طریقے ایجاد کرتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے اور ان کو فرض کے درجے پر لے آتا ہے تو قیامت کے دن ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب نہ ہوگا اور آپ اس شخص سے خفا ہوں گے کیونکہ اس نے دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیا لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر آپ کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے یعنی ریجیکٹڈ ہے قابل قبول نہیں اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ ستائیس رجب کی شب کو عبادت کا احتمام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں دین کا حکم کیا ہے دیگر بدات کے علاوہ ستائیس رجب کو رات جاک کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کو بھی بہت اہمیت دی جاتی اور اس کی نسبت واقعہ میراج سے کی جاتی ہے حالانکہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں واقعہ میراج کے بعد اس رات کسی خصوصی عبادت کا نہ تو احتمام کیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا عمل ستائیس رجب کی شب خصوصی عبادت کے بارے میں یعنی یہ سب کچھ سلف کریئٹڈ ہے نہ تو آپ نے ایسی کو عبادت کی اس رات نہ صحابہ نے روزہ رکھا اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسا حکم دیا آپ کے جانسار صحابہ کرام یا ازواج متحرات میں سے بھی کسی نے اس کا احتمام نہیں کیا لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں یعنی اپنی طرف سے کسی چیز کی پابندی نہ اپنے اوپر اس طرح فرض کے درجے میں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی اور کو اس کا پابند کرنا چاہیے واقعہ میراج کے ظہور کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے یہ واقعہ تو پیش آیا ہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے رونما ہونے کی تاریخ کے بارے میں کم و بیش چھتیس مختلف اقوال ملتے ہیں تھرٹی سکس ڈیفرنٹ ورجنز ہیں بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیل اول میں ہوا بعض نے رمضان بعض نے حجرت سے چند سال بعد اور بعض نے چند ماہ قبل کہا اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں کہ واقعہ یہ ستائیس رجب کوئی ہوا ہوگا تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا جس میں ہمارے لئے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سے پہلو ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان اللہ بی اسرہ بی عبدی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمی البصیر سورت بنی اسرائیل آیت نمبر ایک پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصر تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہیں یعنی اس علاقے میں اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں یقیناً وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے اس آیت میں جس واقع کی طرف اشارہ ہے وہ اسرا کے نام سے مشہور ہے اسرا کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا رات کو چلنا یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام یعنی مکہ سے مسجد اقصر فلسطین تک مجزاتی طور پر لے جائے گیا یعنی برکت پر پرشتوں کی ہم نشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات اسباب سفر اور فاصلے کی توالت کی وجہ سے انسانی اقل اور سمجھ سے بالتا ہے یعنی انسان نہیں سمجھ سکتا کہ ایک رات میں آپ اتنی تیزی سے وہ سفر کیسے کی ہے اور کس طرح آپ واپس بھی آگئے لیکن جیسا کہ اس آیت میں بازے کیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں جن چیزوں کا ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ناممکن نہیں تو جس ذات میں کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی تفاصیل بخاری اور مسلم سمیت احادیث کی دیگر کتب میں موجود ہیں تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا بعض روایات کے مطابق ستائیس رجب کی شب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف ہے لیکن پھر بھی عام طور پر غالب گمان یہی ہے کہ آپ اسی شب کو تشریف لے گئے تھے تو آئیے تھوڑا سا اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کی کون کون سے نشانیاں دیکھی کیا کیا چیزیں مشاہدہ فرمائیں اور ان میں ہمارے لئے کیا سبق ہے آغاز سفر اور شق صدر شق کہتے ہیں پھارنے کو اور صدر کہتے ہیں سینے کو اور شق صدر کا معنی ہے سینے کو کھولنا اس کی تفصیل آگے ملے گی ابھی اتنا ہی کافی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بروی ہے کہ میراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وحی آنے سے قبل آپ کے پاس تین فرشتے آئے اس وقت آپ مسجد الحرام میں سو رہے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہیں یعنی آپ کی طرف اشارہ کر کے دوسری نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں تیسرے نے کہا ان میں جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھی لیکن دل نہیں سو رہا تھا تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے انہوں نے آپ سے کوئی بات نہ کی یہاں تک کہ آپ کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لٹایا چاہ کہتے ہیں کوئے کو یعنی زمزم کے کوئے کے پاس یہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا چاک کیا یعنی کاتا اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا جب خوب دھو چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لائے گیا تشت پلیٹ کو کہتے ہیں جیسے ٹری وغیرہ اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا یعنی بھرا ہوا تھا اس سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا یعنی بھر دیا وہ حکمت اور ایمان انڈیل دیا سینے اور گلے کی رگوں کو سینہ مبارک پھر سیسی دیا گیا صحیح بخاری کتاب التوحید اور بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا سینہ چاک کر دیا جائے تو بات یہ ہے کہ اگر آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل دی ہے اور انسان سرجری کے ذریعے سینہ کھول کے پھر اسے بند کرنے کے قابل ہو گیا ہے اور یہاں تک کہ بازلوں کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا بھی گیا ہے اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے تو کیا اللہ کے بھیجے ہوئے پریشتوں اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام جو القوی الامین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ ٹیکنیک نہیں سکھا سکتا ان کو یہ طریقہ نہیں بتا سکتا کہ سینہ کھولا کیسے جائے اور سینہ بند کیسے کیا جائے تو یہ بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ایسا علم ہمارے ایمان بالغیب کا ایک ٹیسٹ ہے بسیکلی کہ کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں بعض اوقات قرآن مجید میں ایسی کوئی بات آتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی موجزات کا ذکر ہے یا دیگر انبیاء کے تو ہم یہ سوچ کر اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید میں کوئی شک نہیں اور یہ درست ہوگا لیکن جب حدیث میں ہم ایسی کوئی بات پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم شک میں پڑھ جاتے ہیں تو ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی صرف قرآن مجید ہی نہیں نازل کیا گیا حکمت بھی نازل کی گئی اور جیسا کہ اس حدیث سے تو واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے سینے کو حکمت سے بھر دیا گیا تو یہ کہاں سے آئی تھی حکمت کہاں سے آئی تھی ایمان کون لائی تھی وہی لائی تھی جو دوسری وہی لاتے تھے یعنی جبریل علیہ السلام کہاں سے لائی تھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے لائی تھی اور پھر آپ کے اندر انڈیل دی گئی ڈال دی گئی اور اس سے آپ کا سینہ بھر دیا گیا اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ حکمت اور ایمان تو ابسٹرکٹ چیزیں ہیں اور گلے کی رگیں جو ہیں یا سینہ جو ہے یا دل جو ہے وہ دیکھنے کو مادی چیزیں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوا تو آپ دیکھئے کہ جیسے روح ظاہر مادی ہے اور ہمارا جسم مادی ہے جب روح انسان کے اندر آتی ہے تو وہ تو نظر نہیں آتی اس کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا تو وہ کیسے آ جاتی وہ کون ڈالتا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر روح ڈالتے ہیں تو جو رب ایک ایبسٹرکٹ چیز کو نظر نہ آنے والی چیز کو انسان کے جسم کے اندر اور پورے جسم کے اندر ایک فرشتے کو بھیج کر ڈال سکتا ہے جو رب کیا وہ رب ایمان اور حکمت کو ایک پیغمبر کے سینے میں نہیں ڈال سکتا خواہ وہ مادی تھے یا نہیں تھے وہ جس بھی حال میں تھے ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا ہمارا فرض بنتا ہے اس پر ایمان لانا کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہی کی ایک قسم ہے تو یہ سفر کا آغاز تھا یعنی آپ نے ابتدا میں کچھ نشانیاں دیکھی اور ان کو محسوس کیا اور خواب میں آپ کو چیزیں دکھائی گئیں اس کے بعد پھر کیا ہوا مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک اسرا کا واقعہ اور اسرا عربی میں کہتا ہے رات کے بقے سفر کرنے کو اس کے بعد آپ کے پاس شراب دودھ اور شہد کے برطل لائے گئے آپ نے دودھ پسند فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی یہ مسجد احمد کی روایت کا بحوالہ ہے بحوالہ جہاں لکھا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بات پوری کی پوری نہیں لکھی گئی بلکہ اس میں کچھ اختصار کے ساتھ روایت کی گئی ہے یعنی اس انفرمیشن کا سورس مسجد احمد ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سفر کرتے ہیں انبیاء کی امامت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی مہمانی کی جاتی اور تین چیزیں پیش کی جاتی اور تینوں میں سے آپ دودھ کو پسند کرتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کے کھانے پینے کی جو چوائس ہوتی ہے وہ اس کی شخصیت کی اکاس ہوتی ہے اب دنیا میں بھی اگر کوئی شراب کو پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک خاص قسم کی پرسنالٹی دودھ کو پسند کرنے والے شہد کو پسند کرنے تو ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور پھر بعض لوگوں کا انتخاب صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں ان کے خاندان اور پھر خاندان سے آگے بھی لوگوں کو متاثر کرتا ہے تو خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ انبیاء کی سنت کو فالو کریں اپنے کھانے پینے کی چوائس میں بھی مسجد اقصہ سے آسمانوں کی طرف میراج میراج کا لحظ جہاں یہ عین راجیم سے ہے عروج اسی سے ہے جس کا معنی ہوتا بلندی اور میراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں مسجد اقصہ سے آپ کو عالم بالا میں لے جائے گیا میراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی میراج کہا گیا ہے بیشتر مفسرین کے نزدیک سورة النجم کی درجزال آیات واقع میراج کی دلیل ہیں سورة النجم آیت 13-18 یعنی 13-18 تک وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَ سِدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرت المنتحا کے پاس اس کو اترتے دیکھا کس نے کس کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اس کا مطلب یہ کہ آپ سدرت المنتحا تک تشریف لے گئے جہاں پاس ہی جنت المعوہ ہے سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا یعنی نور بغیرہ اس کی وضاحت یا نہیں کی گئی لیکن مراد یہی ہے نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی یعنی نہ نگاہ چندھیائی چندھیائی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مثلا سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیسے ہو جاتی ہیں ایک دم ہم سکویز کرنے لگتے ہیں آنکھوں کو یہ چندھیانہ ہوتا ہے یعنی پوری طرح آنکھ کھول کے نہ دیکھنا تو نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی جہاں تک دیکھنے کا حکم تھا وہی تک ٹھہری رہی اس سے آگے نہیں گئی اور اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تو یہ آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات صرف مسجد اقصہ تک نہیں بلکہ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور صرف آسمانوں تک نہیں صدرت المنتحہ تک گئے اور وہاں تک تشریف لے گئے جہاں نہ کوئی انسان گیا نہ کوئی جن اور نہ کوئی پرشتہ مندرجہ بالا آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور صدرت المنتحہ اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے سفر آسمان مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لئے برراق پیش کیا گیا آپ دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک گئے جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا پرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں پوچھا گیا ساتھ کون ہے بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا ان کو پیغامِ الٰہی دے کر بھیجا گیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا آپ بہت اچھے آئے آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم موجود تھے علیہ السلام اس سے کیا بات پتا چلتی کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کسی کے خاص علاقے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکٹانا اپنا نام بتانا اجازت ملنا اور پھر داخل ہونا یہ ہے صحیح طریقہ اور اس وقت آپ دیکھئے کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ صرف یہ سن کر نہیں دروازہ کھول دیتے کہ جبریل موجود ہے حالانکہ جبریل علیہ السلام کی قدردانی آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی اس کے باوجود جب وہ کہتے ہیں میں جبریل ہوں تو وہ یہ نہیں کہتے دھڑ سے دروازہ کھول دے نہیں پوچھتے ہیں کہ ساتھ کون ہیں اور ساتھ کون ہیں سب انسانوں میں سے عظیم چلے ہوئے انسان بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا کہنے پر بھی دروازہ نہیں کھلتا پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گے کیا اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے جبریل نے کہا ہاں تب فرشت نے سن کر کہا مرحبا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کس قدر امانتدار ہیں کس قدر ڈیوٹی فل ہیں ان کو جو کہا گیا ہے وہی کرتے ہیں یفعلون ما ی امرون اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً ایکسائٹمنٹ میں اپنی حدوث سے آگے بڑھ جاتے ہیں اچھا فلاں بس فلاں کے لئے تو کوئی قیادی نہیں کوئی حدی نہیں اور کوئی رسٹکشن ہی نہیں دنیا میں آپ دیکھئے کہ جو وی آئی پی زامطور پر ہوتے ہیں یا مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض وقت ان کے لئے کوئی قانون نہیں ہوتا اور سمجھتے کہ وہر قانون سے بالا ہے اور وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے اور جو چاہے کرے اور اگر کسی کو روکا جائے تو وہ اس کو انا کا مسئلہ بھی بنا لیتا ہے کہ میری بیزتی کی گئی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھئے کہ جبریل علیہ السلام میں اس قانون کی پابندی کرتے ہیں اور بہت آرام کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور پھر جتنا سوال پوچھا جاتا ہے اتنا ہی جواب دیتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تارک پر آتے ہیں اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے جب دروازہ کھلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گائیڈڈ ٹور تھا اور جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ تعرف کرا رہے تھے تو ہمارے سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی گیسٹ آئے یا ہم اس کو کوئی ٹور دلوارے ہوں تو اس کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے کہ وہ کس سے مل رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہ ہم عزیوم کر لیتے ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہے یا کسر نفسی سے کام لیتے ہیں کہ اچھا یہ کیا بتانا تو یہ جب پوچھیں گے تو ہم بتا دیں گے اس میں ضروری حد تک معلومات دی جا رہی ہیں اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں سلام کیجئے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سلام کرنے والا کون تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کیا تو آپ نے جواب دیا یعنی آدم علیہ السلام نے مرحبا پرزند سالح نبی سالح اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا اسا ہی بخاری کی روایت ہے کتاب التوحید حالانکہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے یعنی آپ کے بچوں میں سے تو بعض اوقات ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا عدب کریں اور وہ ہمیں زیادہ اپریشیٹ کریں لیکن عدب علیہ السلام خود آگے بڑھ کر مرحبا کہتے ہیں اور بہت محبت بھرے کلمات کہتے ہیں فرزند سالح نبی سالح اور پھر آپ کی نبوت کو بھی مانتے ہیں اس سے ایک بہت اچھی بات پتا چلتی ہے کہ اگر بچے کبھی والدین سے زیادہ ترقی کر جائیں مرتبے اور مقام میں سٹیٹس میں آگے بڑھ جائیں تو اس صورت میں اس سٹیٹس کو اکنالیج کرنا اولاد کو اپریشیٹ کرنا ان کو ان کا مقام دینا یہ بھی پیغمبرانہ اخلاق میں سے ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ انہیں سالح کہہ کے پکارتے ہیں نیک یہ کوئی خوش آمد نہیں تھی یا کوئی جھوٹی تعریف نہیں تھی اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا ذکر کر دینا اخلاص کے ساتھ اچھے آسن انداز میں دوسرے کو اچھے لقب سے پکارنا یہ بھی ایک بہترین اخلاق ہے بعض اوقات جب کوئی چھوٹا ہوتا ہے نا عمر میں ہم سے تو خواہ مرتبے میں بڑا بھی ہو تو ہم صرف نام لے لے کے پکارتے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم عمر میں بڑے ہیں یا ہم کسی بھی اعتبار سے بڑے ہیں اور یہ تو چھوٹا ہے اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے بھی تو بھی اس کو ایک نالوج نہیں کرتے مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد بہت ترقی کر جاتا ہے علم حاصل کر کے بڑے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے تو اب آپ اس کا یہ نہ سوچیں کہ چونکہ ہی مرہ شاگرد ہے اس لیے زندگی بھاری ہے میرے سے کم ہی رہے گا نہیں ہو اس کو ایک نالوج کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے آسمان دلیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں صرف کچھ صورتیں نظر آئیں دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے تو جواب دیا گیا آدم ہے یہ دوسری روایت میں آتا ہے یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں دائیں طرف نہیں رائٹ ہینڈ والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں اس لئے ایک طرف دیکھ کر ہستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں یہ صحیح بخالی کی روایت ہے اور پچھلی روایت تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے پچھلی روایت جو ہے وہ مختصر ہے جس میں آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آپ جبریل سلام کرنے کو کہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ شاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دور سے دیکھتے ہیں اور آدم علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر تھوڑے حیران ہوتے ہیں تو جبریل علیہ السلام انہیں بتا دیتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر سلام کرنے کے لئے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے پھر اسی طرح سوال اور جواب ہوئے وہاں مجھے یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم خالداد بھائی بھی ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا دونوں نے جواب دیا پھر کہا مرحبہ برادر سالح اور نبی سالح اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں صحیح بخاری کی روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس آسمان پر بھی آپ جا رہے تھے وہاں سلام دعا ہو رہی تھی اور یہی ہم مسلمانوں کا بھی شعار اور طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے بھی ملے تو پہلی چیز سلام دعا اس کے بعد مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون جبریل نے کہا میں ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ان کے پاس پیغامِ الٰہی دے کر بھیجا گیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں پرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا آپ بہت اچھے آئے دروازہ کھولا گیا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے سلام کہیے میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا مرحبا برادرِ سالح اور نبیِ سالح اور آپ کی نبوت کے اقرار کیا ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا صحیح مسلم کتاب الیمان اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال و جواب ہوئے عدریس علیہ السلام وہاں موجود تھے سلام دعا ہوئی انہوں نے بھی اسی طرح برادرِ سالح اور نبیِ سالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا برادر بھائی کو کہتے ہیں فارسی میں اس کے بعد جبریل علیہ السلام پانچے آسمان تک آگے بڑھے وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی حارون علیہ السلام وہاں موجود تھے انہوں نے بھی نبیِ سالح برادرِ سالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا اس کے بعد آگے چھٹے آسمان تک چڑھے دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال و جواب اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے آپ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے کچھا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ السلام میرے بعد مبوس ہوئے ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے یعنی انہیں اپنی امت کا فکر تھا اور وہ ان کے غم میں ایک طرح سے رو رہے تھے یعنی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام کو زیادہ خیر ملنے پر حسد کا شکار ہو کر رونا دھونا شروع کر دیا اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کے اندر کو خوبی اور بھلائی دیکھتا ہے تو اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی خوبی اور بھلائی ہو لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ذات نے اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں اور یہ امت کی خیرخواہی اور لوگوں کی خیرخواہی جو ہے یہ انبیاء کی سرشت میں ہوتی ہے اس کے بعد ساتھویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون میں نے کہا جبریل ہوں پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا ان کے پاس پیغامِ الٰہی دے کر بھیجا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان کے پرشتے نے ایسا ہی کیا جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں پرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا آپ بہت اچھے آئے جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کہیے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا پرزند سالح نبی سالح اور بیٹا کہہ کر پکارا آپ کی نبوت کا اقرار کیا وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے یعنی گویا دنیا میں جو ان کا خاص بہترین عمل تھا اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی گھر عطا کیا سیدنا ابن عباس سے مربی ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس پر آپ نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا سنن بہقی کی روایت ہے اس کے بعد آپ کو صدرت المنتحہ تک لے جائے گیا اس کے بیر حجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح یعنی پتے بہت بڑے بڑے تھے اور بیر بھی بہت بڑے بڑے اس پر سونے کے پتنگیں چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گئے یہ حجر کے مٹکیں جو ہیں یہ علاقے کا نام ہے اور وہاں کے برطن شاید مشہور ہیں یا خاص سائز کے ہیں تو اس لیے ان سے تشبیح دی گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا اس سے وہ صدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ درختوں کے آس پاس یا نیچے لائٹس لگا کر رکھتے ہیں دن کے وقت تو درختوں کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے سورج کی روشنی میں بہت خوبصورت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن رات کے وقت بعض وقت درختوں کے اوپر لائٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں یا بعض وقت ان کے تنے کے لیچے زمین پر اس انگل سے لائٹس لگائی جاتی ہیں کہ درختوں کا حسن دوبالہ ہو تو رات کے وقت بھی اگر آپ ان درختوں کو دیکھیں روشنی میں تو ان کا حسن اور طرح کا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو بیری کا درخت تھا اس پر بھی خاص قسم کا نور اور روشنی اسے بہت خوبصورت بنا رہی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وہی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی واپس آتے ہیں